السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ وقفاء و السلام ونالعبادہ اللہین اصطفاء مباد محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے سالی اور بہنوئی کا فتنہ سالی آدھی گھر والی آج کل دیکھ لیجیے اپنے سماج میں کیا ہو رہا ہے سالی اور بہنوئی کا رشتہ کیسا رشتہ بنتا جارہا ہے اس لئے لوگ کہتے تھے پہلے سالی آدھی گھر والی پھر اسی طرح یہ بھی کہا جاتا تھا دال میں کچھ کالا ہے لیکن اب تو ایسا مسئلہ ہو گیا کہ پوری دال کالی ہو گئی ہے کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنی بیوی کو چھوڑ کا سالی کو لے کے بھاگ جاتے اور شادی کر لیتے ایسے بہت سارے مسائل اپنے سماج میں کھڑے ہو گئے ہیں اور سالی بھی کہتی ہے کہ ہمارے جیجو بہت اچھے ہیں کیا خیال لگتے ہیں فون پر بات کرتے رہتے ہیں گھنٹوں لگے رہتے ہیں اور اگر مارکٹ میں مل جائے تو برقے کے اندر بھی اگر ہیں تو پہچان جاتے ہیں اور اپنی پھٹ پھٹیا پر موٹر سائیکل پر گھوماتے ہیں مٹھائی کھلاتے ہیں فلم دکھاتے ہیں میرے اچھے پیارے جیجو ہیں اسے اچھے تو کوئی ہے ہی نہیں سب چل لائے اور معلوم نہیں آپ کو آستین کے سامب بھی ہوتے ہیں ایسے لوگ بہنوئی جو ہے کبھی کبھی لے کے بھاگ جاتے ہیں اور غلط استعمال بھی کرتے ہیں سرنہ تنمزی کتاب الرضا حدیث نمبر ون ون سے ون ون کہ تنہائی میں کوئی مرد عورت سے نہ ملے مگر تیسرا شیطان ہوتا ہے تو ایک بڑا فتنہ ہے یہ سالی اور بہنوئی کا فتنہ جہاں پردہ نہیں ہونا چاہیے وہاں پردہ اور جہاں پردہ ہونا نہیں چاہیے وہاں بے پردہ اس لئے ہم اور آپ پہلے با تھے اب ہم اور آپ بے ہو گئے ہیں مطلب پہلے با حیاء تھے اب بے حیاء ہو گئے ہیں تو اب ہر چیز ہو رہی ہے اور اللہ کا ڈر اور خوف ختم ہو گیا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے بھائی اگر دیکھے باپ اگر دیکھے تو وہاں ہی ہی ہوں ہاں ہاں بند ہو جائے شہر اگر دیکھے تو بند ہو جائے اور اگر کوئی نہیں ہے اکیلے میں مل گئے بہنوئی تو ہی ہی ہوں ہوں ہاں ہاں سب چل رہا ہے اس لئے بڑے فتنے ہیں اور فتنہ آئے دن بڑھتا جا رہا ہے سب لوگوں کو سر جوڑ کا بیٹھنا ہے کیونکہ آستین کے سامپ کبھی بھی ڈس سکتے ہیں اور کئی لوگوں کو ڈس بھی لیا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھتا فرمائے سالیوں کے لئے ہے کہ بہنوئی سے پردہ کرے اور اس سے بچ کے رہے پردہ میں بات چیت کرے اگر نہیں بچے گی تو آگے چل کے ہو سکتا ہے وہ آستین کے سامپ کبھن کے ڈس لے پھر بعد میں نہ کہے کہ ڈس لیا اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھتا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ